گڈ پاننگ ایبری بیڈی میں ہمیشہ سے ہی اس آئیڈی کو سپورٹ کرنا کہ ہمارا جو پرسنل موکیمدری بینک ہے جو شبد کوش ہے اس میں ہمیں لگا دار بہت سارے ورڈز دیرے دیرے ایڈ کر چاہیے جس سے کہ ہم اچھے کومنیکیٹر اچھے سپیکر اور اچھے کانورسیشنلسٹ بن سکیں لفظوں کی ایک اپنی ہی خوبصورتی ہوتی ہے لفظوں کو سیکھ کر استعمال کرنا کسی موقع پر بول دینا یا اپنی ڈی ٹو ڈی کانورسیشن میں اس کا استعمال کرنا سب جگہ پر ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے لفظوں کی شبدوں کی ورڈز کی اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز ایسٹوڈنٹ کہ ہم کوئی بھی موقع نہ چھوڑیں شبدوں کو اپنے پرسنل موکیمدری بینک میں انکلوڈ کرنے کا آج میں جو طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں ایک ہی وقت میں ہم کچھ ایسے ورڈز کو اپنی میموری کا ایک پرمننٹ حصہ بنا لیں کہ بس ایک بار ہم کو سنیں اور وہ ایک بار سننے کے بعد ہی ہمیں یاد ہو جائیں ہمیشہ کے لیے اس میں کئی طریقے ہیں ایک طریقہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے سفکسز کو یاد کر کے بہت سارے ورڈز ایک ہی وقت میں سیکھ لینا سفکس کہتے ہیں کوئی ورڈ کوئی ایسا ورڈ جو کسی ورڈ کے بات میں لگ جاتا ہے ورڈ جو بیس ورڈ ہوتا ہے جو بیسک ورڈ ہوتا ہے وہ تو ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن اس کے بات میں وہ جو سفکس ہوتا ہے وہ کومن ہوتا ہے اس کو یاد کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے ہم نے جو آج سفکس لیا ہے وہ لیا ہے مینیا مینیا ایک بیسکلی گریگ ورڈ ہے جس کا میننگ ہوتا ہے کسی چیز کو حد سے زیادہ چہانا یا پسند کرنا ایکسٹریم فارڈنیس ور سمتنگ یا پھر موربیڈ پیشن پر سمتنگ یعنی کہ کسی چیز کو اس قدر چہانا کہ وہ چہانا جرور بن جائے اسے کہتے ہیں مینیا تو اس سے کچھ ورڈز آج ہم ڈسکس کریں گے اور مجھے امید ہے کہ یہ ورڈ آپ کی میمری کا ایک پرمنٹ حصہ بن جائیں گے جیسے ہی آپ ان کو سن لیں گے میں اپن ستار اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بولیں جیسے کہ میں نے بتایا یہاں سپکس سے مینیا اور یہ ایک گریگ ورڈ یعنی کہ گریگ روٹ ہے بسیکلی وہاں سے لیا گیا ہے اور اس کا میننگ کیا بتایا ہے میں نے آپ کو ایکسسیو فونڈنیس اور سمتنگ حج سے زیادہ جنون کی حد تک کسی چیز کو چہانا فرسٹ ہمارا جو ورڈ ہے وہ ہے بیبلو مینیا بیبلو مینیا مینیا تو آپ کو پتا ہی ہے کیا ہے مینیا کا مطلب ایکسٹریم فونڈنیس اور سمتنگ کسی چیز کو جنون کی حد تک چانا بیبلو بیبلو کہتے ہیں بک بیبلو فر بک کتابوں سے بہت زیادہ پریم ہونا پستک پریمی ہونا تو اچھی بات ہے نا تو کوئی ایسا دیکھتی جو عام طور سے پستک پریمی ہے وہ یہ ایک تو کہلائے گا بیبلو مینیا اور وہ کہلائے گا بیبلو مینی اک بیبلو مینی اک مینی اک یہاں سی لگ جائے گا بس only سی is it clear بیبلو مینی اک جو کتابوں سے بہت زیادہ پریم کرتا ہو کوئی موقع چھوڑتا ہی نہ ہو اگر شہر میں کوئی لیبرری ہے وہاں کئی ممبر ہے وہ کہیں کوئی پستک میلا ہوتا ہے وہاں جا کر بھی کتابیں زیادہ لیتا ہے اس کے پاس ایک اپنی لیبرری پرسنل بھی ہوتی ہے تو بیبلو مینی اک اپنے کورس کی کتابیں تو پڑھتا ہی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے علاوہ بھی کتابیں لگاتار پڑھتا رہتا ہے تو بیلو مینی اکھتا ہے بیبلو مینی اکھتا ہے بیبلو مینی اکھتا ہے یہ ہمیں سب کو اپنانا چاہیے یہ پٹیکلر کولیٹی اگر ہمیں جنور کی حد تک کتابوں کا شوق ہے تو برا شوق نہیں ہے is it clear to you the next one is ہائیڈرو مینی اکھتا ہے اور کیا بن جائے گا ہائیڈرو مینی اکھتا ہے اس میں سی لگ جائے گا بس ہائیڈرو کہتے ہیں وارٹر کو اور مینی آپ کو بتائیے ہائیڈرو مینی اکھتا ہے جسے پانی کا بہت زیادہ شوق ہو کچھ لوگوں کو پانی کا بہت شوق ہوتا ہے اسی شوق کے حوالے ہو کر وہ سویمک سیکھ لیتے ہیں جب بھی کبھی نہانی کا موقع ملتا ہے کسی طلاب میں کسی ندی میں کسی سٹریم آف وارٹر میں تو وہ نہیں چھوٹتے ہیں اور گرمی بھی گرمی کے موسم میں تو خاص طور سے دو یا تین بات نہا بھی لیتے ہیں سمدروں کے پاس جانے کا شوق ہوتا ہے نریوں کے پاس جانے کا شوق ہوتا ہے جھیلوں میں اور سمدروں میں ساگروں میں ہر جگہ وارٹر کا انہیں ایکسیسیف شوق ہوتا ہے جہاں بھی پانی کی بات آتی ہے تو یہ پانی کی طرف کھشتے چلے جاتے ہیں ہائیڈرو مینیا اور ہائیڈرو مینیا پرسل اس کال ہائیڈرو مینیا is it clear لوگو مینیا لوگو کیتے ہیں سٹڈی کو پڑھنے کو اور مینیا بھئی یہی بڑا اچھا شوق ہے اگر کسی کو جنون کی حد تک سٹڈی کرنے کا شوق ہے تو یہ اچھا شوق ہے لوگو مینیا وہ پرسل کیا کہلائے گا لوگو مینیا لوگو مینیا اور لوگو مینیا یہ ایک اچھی بات ہے if we are in want of study اگر پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے this is not a non-habit لیلو مینیا لیلو مینیا کہتے ہیں بولنے کا بہت زیادہ جنون کوئی موقع ہی نہیں ہوتے جہاں بھی بیٹھتے ہیں بس شروع ہو جاتے ہیں باتچیت کرنا شروع کر دیتے ہیں چاہے کوئی ٹاپک ہو اور چاہے نہ ہو انہیں بات کرنے کا بولنے کا بہت تہا شوق ہوتا ہے اتنا زیادہ شوق ہوتا ہے کہ وہ ایکسٹریم پر جا کر ایک obsession بن جاتا ہے تو لیلو مینیا اسے اچھا کہیں یا برا مجھے تو لگتا ہے کہ ایک limit تو ہونی شہیرہ بولنے کی we should know where to draw the line ہر وقت ہی بولتے رہیں گے تو لوگ بول ہو جاتے ہیں زومینیا زومینیا کہتے ہیں جانوروں کو پالنے کا شوق پشو پریمی جو پشو پریمی ہوتا ہے جو جانوروں کو پالتا بھی ہے ان کا دھیان بھی رکھتا ہے ان کے پرتی ایک من بھی جو ہے صوف کورنڈر رکھتا ہے کوئی کتا دکھائی دے جائے تو اس کو کچھ کھلانے کی کوشش کرتا ہے کوئی اگر مانوی جو زخمی ہے کوئی جانور تو اس کی مرب پٹی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو زومینیا زومینیا is a person جسے جانوروں کے پرتی بہت زیادہ پریم ہوتا ہے آکلومینیا آکلومینیا کہتے ہیں کچھ لوگ بھیڑ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں شادیوں میں جانا پارٹیز میں جانا لوگوں کے بیش میں رہنا اکیلے پر سے گھبرا جاتے ہیں لوگ بسیکلی اکیلے پر کو پسند نہیں لے وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت کسی نہ کسی کمپنی میں رہیں اور جتنے زیادہ لوگ ان کے اردگرد مو اتنا ہی ان کو مزہ آتا ہے تو such people are called آکلومینک such a person is called آکلومینک اور یہ ایک ایک جو ہے کیا کہلائے گا آکلومینیا the next one is کرومومینیا 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 کہتے ہیں fondness of colors رنگوں کے پرتی آپ کا لگاؤ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو کچھ خاص رنگوں کو پسند کرتے ہیں white یا black یا grey آم طور سے جو males ہوتے ہیں وہ limited colors پہنتے ہیں black پہنیں گے white پہنیں گے grey پہنیں گے navy blue پہنیں گے but women are full of colors they are fond of colors وہ رنگوں کو پسند کرتے ہیں مہی لائیں ہر رنگ کا کپڑا آم طور سے پہن لیتی ہے تو کرومومینیا اور کرومومینیک کرومومینیک is a person who loves colors is it clear اب ذرا یہ والا دیکھیں monomanیا کسی ایک خاص particular عادت یا شوق کے حوالے ہو کر باقی سب چیزوں کو بھول جانا mono کہتے ہیں one کو mono کہتے ہیں one کو تو monomanیا کسی ایک چیز کا پاگل پڑ کسی ایک چیز کی fondness کسی ایک چیز کو پسند کرنا اس سے بہت نہ نکلنا عام طور سے variety کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں اگر کچھ کام کرنا ہے تو ایک کام پہلے کریں گے بات میں کسی اور کام کو پکڑیں گے تو سچا پیپل آرکال monomaniac اور یہ ایک تو جو ہے کیا کہلاتا ہے monomaniac right kleptomania یہ بڑا interesting ہے kleptomania ایک ایسی آدھ چوری کی آدھ نہ چاہتے ہوئی بھی جو چوری کر لیتا ہے shopping کے لئے گئے اور وہاں دیکھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو کوئی چھوٹی سی چیز چھوٹا سائٹ اٹھا کر جیت میں رکھ لیا تو اسے کہتے ہیں kleptomania kleptomania جو ہے بڑے بڑے celebrities بھی کبھی کبھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں جن کے پاس اس پرٹیکلر چیز کو خریدنے کے پیسے تو ہوتے ہیں لیکن آدھ کی وجہ سے وہ اس چیز کو اٹھا کر جیت میں رکھ لیتے ہیں تو kleptomania اور kleptomania but it is not good to be kleptomania اچھی بات نہیں ہے کسی بھی چیز کو اٹھا کر اپنی جیت میں رکھ لینا شاپنگ کے دوران the next one is koreo mania koreo سے آپ کو معلوم وہ ہی رہا ہوگا koreo کہتے ہیں عام طور سے dance one who is excessive font of dancing جسے ناچنے کا بہت زیادہ شوق ہو ناچنے کا جنون ہو عام طور سے ہم ٹی وی پر جو دانسنگ شوز آتے ہیں اس پہ جو بھی participants آتے ہیں وہ ناچنے کے شوقین ہوتے ہیں اور ان کو جنون کی حد تک ناچنے کا شوق ہوتا ہے تو دے اور آل koreo mania koreo mania اور یہ act کا کہلاتا ہے koreo mania the next one is dipso mania dipso mania جنہیں شراب پینے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے dipso dipso for liquor liquor کہتے ہیں شراب کو جو dipso mania ہوتے ہیں عادت اتنی زیادہ پک جاتی ہے کہ شام کے وقت انہیں ضرور ایک پینے کی خواہش اٹھتی ہے بد میں اور وہ شراب پیتے ہی پیتے ہیں تو dipso mania is a person who takes liquor almost every day جو لگ بگ ہر دن شراب پیتا ہے اسے کہتے ہیں dipso mania is it clear is it clear and the last one is megalomania megalomania کہتے ہیں عام طور سے اپنے کو بہت بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرنا جیسا وقتی ہوتا ہے اپنے کو ویسا نہ دکھا کر اپنے کو ایک بہت ہی اوچھے سطر پر دکھانا ڈینگے ہانگنا یہ بوسٹ فل بھی ہوتا ہے ڈینگے بھی ہانگتا ہے اور دکھاوا زیادہ کرتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں باقی سب لوگوں سے دنیا میں بہتر ہوں چاہے وہ پیسہ ہو چاہے وہ رتبہ ہو چاہے وہ جان پیچان ہو ہر جگہ وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے پاس زیادہ ہے he is basically a megalomaniac وہ ایک megalomaniac ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے عام طور سے وہ سب کچھ جو دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو ان سب پر اس پر تو ہم نے mania یعنی کے suffix یہ suffix add کیا ہے اور اس suffix کی مدد سے ہم بہت سارے ورڈز کو ایک permanent طور پر سیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو ایک یا دو بار دیکھیں گے تو یہ ورڈ آپ کے memory کا permanent بن جائیں گے اوکی let's all for the day با بائی